1975 میں وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کوئٹا میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرنے کے لیے پہنچے تو ایک دستی بم دھواکے میں مجید لانگو لامی نوجوان ہلاک ہو گیا بعد میں یہ اطلاعات سامنے آئیں کہ نوجوان بھٹو پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا ناظرین مجید لانگو کے نام پر بلوچستان میں عسکری تنظیم مجید برگیڈز بھی بنی جس نے صوبے میں دہشت گردانہ کاروائیاں کی یہ تنظیم کیسے بنی اس کی کہانی آگے چل کر بتاتے ہیں پہلے ایک نظر آج کے لہو رنگ بلوچستان کے منظر پر ڈال لیجئے بلوچستان میں نواب اکبر خان بکتی کی برسی کے موقع پر رات گئے متعدد مقامات پر بی ایلے کے دہشت گردوں نے مسلح کاروائیاں کی جن میں موسا خیل، مستوم، بولان اور قلات کے مقامات شامل ہیں اور ان حملوں کی ذمہ داری کل ادم بی ایلے نے خبول کر لی ہے بلوچستان کے زلہ موسا خیل میں مسلح افراد نے دو درجن سے زائد کوئلے سے لدے ٹرکوں اور دیگر گاڑیوں کو نظر آتش کیا جبکہ 23 مسافروں کو شناخت کے بعد قتل کیا جن میں بیشتر کا تعلق پنجاب سے تھا دوسرے نمبر پر کلات میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے لیویس کے چار اہلکار اور ایک خوائلی شخصیت سمیت تس افراد قتل کر دیے گئے تیسرے نمبر پر بولان میں چھ افراد کی لاشیں برامد ہوئیں جن کو دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا زلہ بولان میں دہشت گردوں نے ایک پل کو بھی تباہ کیا جس کی وجہ سے کوئٹا جانے والی تمام ریل سرویس محتل ہیں پل کے نیچے سے دو افراد کی لاشیں بھی برامد ہوں مجموعی طور پر ان حملوں میں چالیس افراد قتل کر دیے گئے جبکہ سیکیورٹی فورسیز کی جوابی کاروائیوں سے بارہ دہشت گرد واسل جہنم بھی ہوئے صدر مملکت عاصف علی درداری نے کہا ہے کہ بے گناہ انسانوں کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے دہشت گرد ملک و قوم اور انسانیت کے دشمن ہیں معصوم شہریوں کے انسانیت سوس قتل میں ملوث دہشت گردوں کو کیفر قدار تک پہنچانا ہوگا واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملک میں کسی بھی قسم کی دہشت گردی قطن قبول لیں گی مساخیل واقعے کی ذمہ دار دہشت گردوں کو سزائیں دی جائیں گی ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک دہشت گردوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی بلوچستان کے وزیرعالہ سرفراز بکتی نے کہا ہے کہ کاروائیاں کرنے والے ناراض بلوچ نہیں بلکہ دہشت گرد ہیں کسی گرینڈ آپریشن کی ضرورت میں 38 معصوم شہریوں کو شہید کیا گیا کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو نہیں مارا دہشت گردوں نے پاکستان کو مارا ہے دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کو قرار واقع سزا دی جائے گی 21 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے ناظرین بلوچستان میں دہشت گردی کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ماضی میں بھی اس قسم کے واقعہ ترونما ہوتے رہی ہیں 9 اپریل نوشکی کے قریب مسافروں کو بس سے اتارا گیا اور دہشت گردوں نے ان کے شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد انہیں گولی مار کر ختل کر دیا اکتوبر 2023 میں بلوچستان کے زلہ کیچ کے علاقے تربت میں نامعلوم مسلح افراد نے پنجاب سے تعلق رکھنے والے 6 مزدوروں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا 2015 میں دہشت گردوں نے تربت کے 20 مزدوروں کو قتل کیا جن کا تعلق سندھ اور پنجاب سے تھا مئی 2024 کو گوادر میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے 7 حجام قتل کر دیا گئے تھے اب ایک نظر دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں یہ دہشت گرد تنظیمیں کون سی ہیں بلوچستان میں حالیہ مسلح جدوجہت کا آغاز نواب اکبر بکتی کی ایک فوجی آپریشن میں ہلاکت کے بعد ہوا تھا بلوچستان میں اس وقت بلوچستان لیبریشن فرنڈ بلوچ لیبریشن آرمی بلوچ ریپبلیکن آرمی بلوچ نیشنل گارڈز اور دیگر تنظیمیں اور ان کے گروپس شامل ہیں جو مسلح جدوجہت پر یقین رکھتے ہیں ان میں سب سے بڑی اور پرانی تنظیم بی اللے ہے بلوچ لیبریشن آرمی بی اللے پہلی مرتبہ 1970 کی دہائی کے آوائل میں وجود میں آئی تھی جب سابق وزیراعظم زلفخار علی بھٹو کے پہلے دور حکومت میں بلوچستان میں ریاست پاکستان کے خلاف مسلح بغاوت شروع کی گئی تھی سابق صدر زیاء الحق کی جانب سے بلوچستان کے ناراض رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات کے بعد بی اللے پس منظر میں چلی گئی پھر سابق صدر پروید مشرف کے دور میں بلوچستان ہائی کورٹ کے جج جسٹس نواز مری کے قتل کے الزام میں قوم پرس رہنمان نواب خیربخش مری کی گرفتاری کے بعد دو ہزار سے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سرکاری تنصیبات اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں کا سلسلہ شروع ہوا وقت گذرنے کے ساتھ ساتھ ان حملوں میں نہ صرف اضافہ ہوا بلکہ ان کا دائرہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پھیل گیا ان حملوں میں زیادہ تر کی ذمہ داری بی اللے کی جانب سے ہی قبول کی جاتی رہی دو ہزار چھے میں حکومت پاکستان نے بلوچ لبریشن آرمی کو کل ادم تنظیموں کی فیرست میں شامل کر لیا نومبر دو ہزار سترہ میں بلوچ لبریشن آرمی براس نامی بلوچ شدت پسند تنظیموں کے ایک اتحاد کا حصہ بنی اس اتحاد میں بی اللے کے علاوہ بلوچستان لبریشن فرنڈ اور بلوچستان ریپوبریکن گارڈز نامی تنظیمیں بھی شامل ہیں اور اس کی کاروائیوں کا مرکز زیادہ تر چین پاکستان اقتصادی رہداری کے آس پاس کے علاقے ہیں یہ وہی کہانی ہے جس کا ذکر آغاز میں کیا 1975 میں وزیراعظم ذلفقار علی بھٹو کوئٹہ میں ایک جلزہ عام سے خطاب کرنے پہنچے تو ایک دستی بم دھماکے میں مجید لانگو نامی نوجوان ہلاک ہو گیا بعد میں یہ تلات سامنے آئیں کہ نوجوان بھٹو پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا مجید لانگو کا تعلق منگوچر کے علاقے سے تھا اور وہ طالب علمی سے بلوچ سٹوڈنس آرگنائزیشن یعنی بی ایسٹوں سے وابستہ تھا مجید لانگو کی ہلاکت کے بعد اس کے چھوٹے بھائی کی ولادت ہوئی جس کا نام مجید رکھا گیا جس نے بعد میں کل ادم بلوچ لبریشن آرمی میں شمولیت اختیار کی اور دوہزار گیارہ میں کوئٹہ کے قریب قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ایک مقابلے میں مارا گیا بی بی سی کے مطابق بی ایل اے کا کہنا ہے کہ اس کی ہلاکت والے دن اس گروپ کی تشکیل کا اعلان ہوا اور استاد اسلم نے اس کا نام دونوں بھائیوں کی بہادری کے پیش نظر مجید برگیڈ رکھا جون میں وزیر داخلہ بلوچستان میر زیاؤلہ لانگو نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ دہشتگردی کا ایک اہم نیٹورک پکڑا گیا ہے جس میں کل ادم تنظیم کے دو اہم کمانڈرز کو گرفتار کیا گیا ہے جس میں کمانڈر نصر اللہ عرف مولوی منصود اور کمانڈر ادریس عرف ارشاد شامل ہیں پریس کانفرنس سے قبل گرفتار دہشتگرد کا ویڈیو بیان چلایا گیا جس میں اس نے بتایا کہ جنوری دوہزار چوبیس میں ٹی ٹی پی کے امیر مفتی نور علی محسود اور وزیر الدفاع مفتی مزاہم نے مجھے کندھار افغانستان بلایا اور مجھے بتایا کہ ایک خاص مقصد کے لیے پاکستان کے صوبہ بلوچستان جانا ہے دہشتگرد نے بتایا کہ اس میں ہمیں سپین بولدک سے ہوتے ہوئے بی ایل اے کی رہنمائی اور مدد سے بلوچستان کے جنوب سے بورڈر کراس کرنا تھا اس سارے کام کے پیچھے بھارتی خفیہ ایجنسی رو کا ہاتھ تھا جو چاہتی تھی کہ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کا الہاق کرایا جائے اور ٹی ٹی پی کے لیے بلوچستان کے علاقے خوزدار میں مراقص قائم کیے جائیں اس اعتراف سے بی ایل اے را اور ٹی ٹی پی کا گٹھ جوڑ ثابت ہوتا ہے